ویلکم ٹو اباسی ٹی وی دوستو کیا آپ خون پینے سے ہائیڈریٹ رہ سکتے ہیں؟ واقعی یہ سوال عجیب و غریب ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال کرنا بھی کسی حد تک منطقی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے خیال سے مشکل حالات میں پانی نہ ملنے کی صورت میں خود کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے اپنا خون پینا ایک بہتر آپشن ہے اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ خون آپ کو ہائیڈریٹ کرے گا یا نہیں ہمیں پہلی یہ سوچنا ہوگا کہ واقعی خون پینا بلکل محفوظ ہے یا نہیں بہت کم مقدار میں جیسے کہ چائے کی کچھ چمچ خون پینے کے کوئی نقصان نہیں جب تک کہ اس خون میں کوئی بیماری بھیلانے والے جرسیم پہلے سے شامل نہ ہو تاہم چند چائے کے چمچ بھی کسی انسان کے لیے انتہائی زہریلیں ثابت ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور جسم کو اضافی آئرن کو خارج کرنے میں بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے بہت زیادہ حضم شدہ خون ہیمو کرومیٹسز کا باعث بنے گا جو کہ جگر کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ لو بلڈ پریشر اور نروس ڈیسارڈر کی وجہ بنے گا دوستو دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا جنور اگر خون پیئے تو یہ ان کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں جس طرح کہ ویمپائر بیٹس خون پیتی ہیں اسی طرح باقی کچھ جنور بھی خون کو اپنی خوراک میں پیتے ہیں ان کا نظام حازمہ زیادہ آئرن کو حزم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس طرح ویمپائر بیٹس کو اپنی کھانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے ویمپائر بیٹس کی آنتوں میں ایک خاص قسم کی لیر ہوتی ہے جو کہ ضرورت سے زیادہ خون کو جسم میں حزم ہونے سے روکتی ہے دوستو آخری اور سب سے اہم سوال یہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اپنا خون پینے سے کوئی انسان ہائیڈریٹ ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنا خون پینے سے ہائیڈریٹ نہیں ہو سکتا بلکہ ہیمو کرومیٹسز کے ساتھ ساتھ ڈی ہائیڈریشن کا شکار بھی ہو جائے گا کیونکہ آئرن کی مقدار جسم میں بہت زیادہ ہو جائے گی اور اسے جسم سے نکالنے میں بہت دشواری کا سامنا ہوگا اور اس طرح پہلے سے زیادہ شدید پیاس محسوس ہوگی دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ